موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محلی موسیقی پروگرام افطار بد ہدایت کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیت سے ہوں گے اور ہمارا آج کا جو ہے وہ موضوع ہماری جو عشر رحمت کی گفتگو ہے اس کو ہم جو ہے وہ روز آگے بڑھا رہے ہیں اور مختلف جہتوں کے ساتھ مختلف انوانات کے تحت اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں آج کا ہمارا موضوع اسراف رہے گا اور اس بہترین موضوع کی اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی حل دل ازی شخصیت اللہمہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب خبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہیں گے اور آپ کی خیر و سلام اس کریں گے خبلہ اسراف از روح خران از روح زبان رسالہ اطماع صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑی سخت حدیث ملتی ہے ہمیں بہت سختی اس کو ملتی ہے مگر پبلک کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو شعور کا وہ لیول نہیں ملتا لوگ پروانی کرتے کتنے ہی طریقے ایسے ہیں چاہے وہ خوراک کے معاملے میں ہو لباس کے معاملے میں ہو مختلف اور زندگی کے امور کے معاملے میں ہو اس میں اسراف ہو رہا ہوتا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر المعین الحلاللہ رب العالمین الصلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الهدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواخ العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قلو اشربو ولا تصرفو انہو لا يحب المصرفین صدق اللہ العلی العزیم میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانه وتعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اپنے جو مخلصین بندے ہیں خالصین بندے ہیں شاکرین بندے ہیں عابدین بندے ہیں انہوں نے ہمارا شمار فرمائے اور ہم شکر بجا لاتے ہیں اللہ سبحانه وتعالی کا جس نے ہمیں یہ توفیق انعیت فرمائی ہم ماہ رحمت میں ہیں اور ماہ مغفرت میں ہیں اللہ سبحانه وتعالی کے اس مقدس مہینے میں کہ انسان کی عبادات ہیں اس مہینے میں ملٹیپلائی ہوتی ہیں اور انسان کا مستحب واجب کا درجہ رکھتا ہے اور ہر واجب ستر واجب کے برابر ہوا کرتا ہے ایک آیت قرآن کی خط میں قرآن کا ثواب دیا کرتی ہے ایک سانس لینا تصویح پروردگار بن جاتی ہے اور انسان کا سو جانا یہ عبادت پروردگار ہوا کرتی ہے اس مہینے میں ظاہر ہے کہ ہم اللہ سبحانه وتعالی کی مہمانی میں ہیں اور ہمیں بڑی توجہ کرنی چاہیے ایک چیز کو جو بڑی مفتلہ بے ہے ان مسائل میں سے اور اسے میں یوں کہوں کہ اگر میں اسے نائنٹی نائن پرسنٹ کہوں تو یہ بات بے جا نہیں ہوگی اس وجہ سے کہ ہم لوگ سارے اس وقت جس مخمسے میں گرفتار ہیں اور جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس میں ایک چیز اسراف ہے فضول خرچی ہے اور فضول خرچی گناہان کبیرہ میں سے جو گریٹر سن ہے اس میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے بڑے گناہوں میں ایک گناہ اسراف ہوا کرتا ہے اسراف کا مطلب یعنی تجاوز کرنا زیادہ روی کرنا یا مثلا جو ہے وہ حد اعتدال سے گزر جانا اس کو کہتے ہیں اسراف اور اسلام میں اسراف حرام ہے یعنی یہ بات ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور جاننی چاہیے کہ اسلام میں اسراف کرنا حرام ہے حتی نہر کے کنارے بھی حسن بسری ہیں امیر المومنین علی بن عبی طالب بسرات و السلام اہل فراد پہ انہیں ایک ظرف جو ہے نا وہ بھرا پانی کا اس میں سے کچھ پیا اور کچھ جو ہے نا اسی طرح انڈیل دیا تو امام الاسرات و السلام نے فرمایا کہ آپ نے اسراف کیا ہے اور یہ حرام ہے پانی کو پانی میں اگر آپ ڈال دیتے تو ٹھیک تھا پانی کو اسی طرح زمین پہ کیوں پھینکا ہے یہ جو زمین پہ پھینکا ہے پانی یہ فرمایا کہ یہ اسراف ہے یعنی کہ اس قدر جو ہیں وہ سختی ہے حتیٰ کہ ایک آدمی حضور کے دور میں حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہر کے کنارے وضوح اس طرح کر رہے پانی ادھر جا رہے ادھر جا رہے اور پھیلا رہے پانی کو پھینک رہے پانی کو تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ اسراف کر رہے ہو کہاں کہ یا رسول اللہ کیا نہر میں بھی اسراف ہوتا ہے فرمایا ہاں نہر میں بھی اسراف ہوتا ہے ہمارے ہاں نل کھلا ہوا ہے ٹوٹی کھلی ہوئی ہے پانی بہر آئے اور ہم جو ہیں کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں آئندہ جو جنگ ہونے والی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ جنگ پانی اور کھانے پہ ہونے والی ہے یہ بات یاد رکھیں اور اس کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسراف ہو رہا ہے انگلینڈ کی اگر آپ صورتحال دیکھیں انگلینڈ میں ایک سال میں جو اسراف ہوتا ہے یہ کھانا جو اسی طرح ضائع کرتے ہیں پورے برے جو ہے یہ افریقہ ہے اس سب کے لیے پورے سال کا کھانا جو ہے نا وہ بن سکتا ہے یہ جو جتنا یہ لوگ پھینک دیتے ہیں دنوں کی نظر ہو جاتا ہے کورا کرکٹ اسی طرح جو ہے نا وہ پھینک دیا جاتا ہے اور کتنی بڑی ایک مسیبت ہے یعنی اس چیز کو جہنا وہ سمجھا جائے تو یہ ہے کہ اسراف کا تعلق فقط کھانے پینے سے نہیں ہوتا ہے اسراف کا تعلق پہننے سے بھی ہے اسراف کا تعلق ڈیڈنگ سے بھی ہے اسراف کا تعلق رہائش سے ہے اسراف کا تعلق رہنے سہنے چلنے پھرنے ہر اس کے ساتھ جو ہے نا اسراف کے جانے سے تو کھلیس کو ذرا ون بائی ون کر کے اگر ڈیفائن کریں تاکہ لوگوں کو صحیح سے کلیر ہو جائے کیونکہ بہت سارے لوگیں جو اسراف کر رہے ہیں خطرنک بات یہ پڑا نہیں نائیٹی نائی پرسنٹ جو میں نے کہا ہے بہت کم لوگ ہیں کہ جو اسراف کا شکار نہیں ہے ہمارے ہاں کپڑے ڈھیر لگے ہوتے ہیں ایک ٹرک اس کو اٹھائے ایک اکادمی کی اور ممکن ہے کہ ایک سال میں جہانا وہ دوسرا ان کا ٹائم نہیں آتا ہے اور اس میں اگر پہن لیا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو فلان اروسی میں ہم نے پہنایا فلان شادی میں پہن چکے ہیں آپ دوبارہ لوگ کہیں ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں مردوں کا یہی عالم ہے مرد بھی کم نہیں ہے کوئی لیڈی سے وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں ان کے ہاں اتنے جو ہے نا وہ لباس اور اتنا ان کے ہاں جو ہے نا وہ جوتوں کا یہ حساب لگائیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورے جو ہے نا وہ جوتوں کی شعب ہے ہر کے سامنے یعنی ہر کوئی ایک نہیں مکان کے سلسلے میں میں آپ کو بتاؤں کہ جناب علا بن زیاد حارسی کہتے ہیں کہ وہ بیمار ہویا اور امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام علیہ السلام گئے عادت کے لیے دیکھو بڑا شاندار بڑا لمبا چھوڑا وسیع عریض گھر فرمایا کہ آپ کو اس دنیا کے گھر سے تو آخرت کا گھر بڑا یعنی وہ چاہیے تھا آپ نے اتنے بڑے گھر کی تو آپ کو ضرورت نہیں تھی لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس گھر کو تم آخرت کے لیے زخیرہ کر سکتے ہو دو کام کرنا ہے بڑا گھر تم نے بنا لیا ہے اب یہاں پہ تم نے دو کام کرنے ایک کام یہ کرنا ہے کہ مہمانوں کو یہاں پہ رکھنا دوسرا باہم یہ کرنا ہے کہ سلے رحم کرنا اپنے جو غریب اشتدار ہیں انہیں یہاں پہ آکے جو ہے نا وہ لے آؤ اور یہاں پہ وہ رہائش رکھیں تاکہ یہ تمہارا دنیا کا گھر آخرت کا گھر پان جائے سبحانہ اسلام تو یہ ہے جس طرح خوبصورتی اسلام میں ہے شاید آپ جانے کسی کسی مکتب میں اوٹ رہنا آپ نہیں دیکھتے ہیں اسلام سے زیادہ جتنے اخراجات ہوتے ہیں مسرف کیا جاتا ہے خواہ وہ کھانے پینے کی ہاتھ تک ہو خواہ وہ پہنے سونے جاگنے کی ہاتھ تک اور سب کا تعلق جانے وہ اسلام سے ہوتا ہے اس میں کوئی جو ہے نا وہ شک نہیں ہے اور یہاں مبارک رمضان میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں لیکن بنوں کے حوالے جو ہیں تھوڑا پکا لیں کوئی ضروری نہیں اب ظاہر ہے کہ اس پر قرآن کریم میں پرپردگار کے کیا جملات ہیں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما ہے کہ کلو وشربو کھاؤ پیو وَلَا تُصْرِفُو تم اصراف نہ کرو کیا ہے فرمایا اِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُصْرِفِينَ کہ اللہ جو اصراف کرنے والے ہیں انہیں بالکل پسند نہیں کرتا ہے یعنی اللہ پسند نہیں کرتا ہے اصراف کا جو سب سے پہلا اثر انسان کی زندگی پہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نعمت زائے ہو جاتی ہے اصراف سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں اور اللہ کا عذاب آتا ہے اصراف کرنے والے یعنی یہ سب سے بڑی خرابی ہے مومنین کی ہمیشن زندگی کیا ہے اعتدال کے ساتھ گزرتی ہے میانہ روی کے ساتھ گزرتی ہے توازن کے ساتھ گزرتی ہے بیلنس لائف گا کرتی ہے افراد بھی اسلام میں ہارا جو جانا وہ نہیں ہے جائز نہیں ہے اور تفریعت بھی جو ہے نہ وہ نہیں ہے دونوں چیزیں جو ہے نہ وہ ہیں انسان کے پاس سب کچھ ہے ایک پیزہ نہیں نکالتا ہے وہ بچے اس کے بیوی بچے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تفریعت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انسان کے پاس ہے اور انسان خرج نہیں کرتا ہے بیوی بچوں پر اور یہ بھی ایک بہت بڑی اس کو کنجوسی کہتے ہیں اس کو بخل کہتے ہیں یہ بھی جائے نہ وہ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اتنا خرج کر دیا جائے کہ سارے کے سارا جائے نہ وہ جو بن ہے ان کی نظر ہو جائے یا مثلا جو ہے نہ وہ ضائع کر دیا جائے اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دیا میانہ روی کنات پسندی بیلنس لائف اس کی طرف اسلام نے جو ہے نہ وہ توجہ دلائی ہے اور یہ یہ بتایا ہے اور جو شخص اصراف کرتا ہے اس سے نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں نعمتیں ضائع ہو جائے کرتی ہیں اس کے ہاتھ سے نکل جائے کرتی ہیں حضرت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرمائے کہ یہ جو اعتدال ہے بیانہ روی ہے اس سے مال زیادہ ہوا کرتا ہے اور اسراف ہے اسراف انسان کی تباہی کا بحث بنتا ہے اسٹریس میں رہے گا ایک مرتبہ صحیح سے جا کے اپنے خرج کرائے پھر اس کے بعد اور یہ بھی اثراف ہوتا ہے مثلا اگر کسی کی تنخواہ جو ہے نا وہ کم ہے زیادہ خرج کرتا ہے خرج زیادہ ہمیشہ ڈیڈ میں رہے گا ہاں سٹریس رہے گی اور ڈیڈ میں بھی رہے گا اور پریشان بھی رہے گا اور اس کے بعد اس کا پتہ نہیں کیا بننا تو یہ اس کی جو لائف ہے اس میں سٹریس فل اس کی لائف جانا وہ ہو جائے گی اس لیے اسلام نے جس کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ میانہ روی اور بیلنس لائف اعتدال توازن کی جو زندگی ہے وہ تمہیں گزارنا ہے اور امام موسیق عاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اقتصدا وقانع باقیت علیہ النعم جو شخص کیا کرتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے اور قناعت پسندی اختیار کرتا ہے فرمائے باقیت علیہ النعم اس میں نعمت اللہ باقی اور برقرار رکھتا ہے ومن بزر واسرف زالت انہو اور جو شخص فضل خرچی کرتا ہے اور اسی طرح تبذیر میں شکار ہوتا ہے فضل خرچی میں مبتلا ہوتا ہے فرمائے کہ یہ نعمت اللہ جانا ظاہر کرتا ہے ایک چیز کو جو انسان کی زندگی میں برکت اٹھ جائے کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے اسراف کی وجہ سے یعنی جو ہے نا وہ یعنی کیا ہوتی ہے کہ اسراف سے برکت کیا ہوتی ہے اٹھ جائے کرتی ہے کم ہو جائے کرتی ہے برکت نہیں رہتی ہے اگر کسی کے کھانے میں برکت نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی اسے ٹنوں کے حساب سے بھی کھلا دو تب بھی کچھ نہیں وہ کبھی سہری نہیں ہوتا چونکہ کھانے میں اس کی برکت نہیں ہوتی تھی بعض کی کھانے میں برکت نہیں ہوتی تھی اتنا کھاتا ہے کھائے جا رہے ہیں لیکن وہ کبھی سہری نہیں ہوتا طبیعت نیت نہیں بھر رہی اسی طرح بعض کی زندگی میں برکت نہیں ہوتی ہے یعنی یہ بھی ہوتا ہے زندگی میں اسی طرح سو سال گزر گیا ایک ٹکے کہ اس نے فائدہ نہیں پہنچائے نہ آپ کو نہ گھر والوں کو اور نہ جانا وہ کسی قوم مصیبت جانا وہ ولکہ زمین جانا اٹھا کے چل رہی ہے ان کو یہ ایک اور طرح سے جانا مصیبت یہ جانا انسان کی زندگی میں بعض اوقات تر یہ بے برکتی جانا وہ آجاتے ہیں یعنی وجود بابرکت ہونا چاہیے اس سے لوگوں کو فیض پہنچ رہا ہو اور بابرکت وجود رہے ہیں تو اسراف اس میں بڑی ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے نظر آتا ہے اسراف شگر رکھتے ہیں تو وہ یہ عادت بڑی بابرکت ہے انسان کی زندگی میں تو اب اس سے لوگ متوجہ کیوں نہیں ہوتے لوگوں کو بعض جنگاؤ پہ فیشن کے نام پہ بعض جنگاؤ پہ بعض اسٹیٹس کانشیس ہیں تو ان چیزوں سے وہ خدا کے قوانین کو وائلیٹ کر دیتے ہیں تو اس طرف ایسی کچھ چیز قبلہ احسن کو اس طرح سے بتایا جائے کیونکہ سمجھ میں آئے گئے یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ میں سراف کر رہے ہیں ابھی ایک چیز لائے ہیں ابھی وہ صحیح سے اسے آپ نے فرمایا ہے پہنی بھی نہیں ہے اور وہ کہتے پرانی ہوئی ہے اب دوسری لانی ہے اب اس کا کیا عذاب بنتا ہے اس کا کیا معاملات ہیں اس سے خدا و رسول کی کیا جو ناراضگی وہ کیا مول لے رہے ہیں وہ پتا چلنا چاہیے تاکہ احتیاط کریں دیکھیں ضرورت کی چیزیں اسلام نے اس کی اجازت دی ہے آپ کو ایک گھر کی ضرورت ہے اسلام کہتا تمہیں اجازت تمہیں دو گھر کی ضرورت ہے تمہیں اسلام کہتا ہے اجازت ہے تمہیں تین گھر کی ضرورت ہے اسلام کہتا ہے اجازت ہے ایک گاڑی کی ضرورت ہے اسلام کہتا ہے اجازت ہے دو کی ضرورت ہے ضرورت کی جہاں تک بات ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے ضرورت سے زیادہ استعمال کیا ہوتا ہے اسراف میں آتا ہے کوئی بھی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو میں نے مثال دی ہے اس میں بڑے بڑے گرفتار ہیں یعنی یہ اسراف کتنا اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے کوئی آدمی آپ میں نے 99 جو کہا 100% ہی تقریبا جو ہے نا ہم لوگ مبتلا ہیں اور ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے لائٹ جال رہی ہے میں خود آکے کبھی جانا لائٹ اس آف کرتا ہوں یہ بڑی لائٹ ہیں چل رہی ہوتی ہیں جو سٹاف ڈیوٹی پر ہے اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ لائٹ جو ہے نا وہ آف کرے باہر بڑی بڑی لائٹیں جال رہی ہیں ہمارے ہاں رات کے ٹائم ہوتی ہیں صبح کے ٹائم جانا اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وہ اسراف میں چلی جاتی ہیں یہ بڑی بڑی جو لائٹیں ہیں چل رہی ہیں یہ اسی طرح اگر فضول چلتی رہیں گی یہ بھی اسراف ہے پانی ہے پانی جو ہے نا وہ اور ان سب سے فشار قبر ہوتا ہے سب سے بڑی جو مصیبت بنتی ہے انسان کے لیے وہ ہوتی ہے فشار قبر انسان پر آتا ہے کرتا ہے اور فشار قبر بھی اس قسم کا جس کو روایت بیان کرنے کے لیے کہ انسان کا مغز انسان کے پاؤں کے ناخنوں سے نکل جاتا ہے اتنا شدید قسم کا پریشر بنتا ہے اور دباؤ ہوتا ہے اور اتنا فشار لائے جاتا ہے کہ وہ اس طرح ہے اور وہ کیا ہیں ہر نعمت کو ضائع کرنے سے فشار قبر ہوا کرتا ہے اس کو ابھی اور مزید قبلہ کھولتے ہیں کالو ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ موالیکم سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ موالیکم سلام علیکم بہت اچھا زبردست بات کر رہے تھے ابھی جو کہ لائٹیں بند کرنے کے بارہ میں قرآن کریم نے بھی یہی آتا کہ اشرف نہ کرو لیکن آج کون میں بہت پیچھے جا کر ایک بات جنس وار خان تھا گورنر پنجاب لگایا زیاولاک نے تو یہ پورا کافلہ تقریباً سو گاڑی کا جنرل کے ساتھ جناب آیا اور انہوں نے کالا شکہ کو ریسرچ فارم آیا چاولوں کا تو اس کا کوئی تھوڑا توسیق کرنے کے لیے افتتاہ کرنا تھا تو زیاولاک صاحب کہا رہا ہے جی پٹرول کم خرچ کرو پٹرول بچاؤ ملک کے تو اگر ایک بندہ افتتاہ کرنے آرہا تو سو گاڑیاں ساتھ آ رہی ہیں تو یہ پٹرول بچرا ہے یا وہ یہ چھوٹی اسی لیے مثال دی ہے کہ جو بندہ کسے کو کہتا ہے پہلے اسے خود سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ جو رہنے والے وہ کیا کر رہے ہیں تو بہت اچھی آپ نے مثال دی کہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے قرآن کے لیے بھی مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے لیکن اس طرف توجہ کس کی جاتی ہے میں جب سے کال کرتا ہوں بہترین کبھی کسی کے ساتھ کوئی تاثب نہیں نیادہ ٹی وی ماشاء اللہ بہت زیادہ آپ کو اور جو لوگ اس طرف لگے وہ ان کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کے لیے کی طرف آ جانا چاہیے آج کسی کو کہہ کے دیکھے تو وہ کہتا ہے بھئی تو مجھے مت کہو اپنا گھر سمال تو لوگ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس طرف کوئی توجہ جو ایک جزہ ایڈز کی بیماری پھیلی تو جب وہ اس کے وزیر کو بلایا گیا جس کو شعبے گئے تو وہ کہتی مجھے پتہ نہیں بائیس دن ہو گئے ہیں تو میں آب ہی جاتی تو میں نے میڈیا پر یہ آگے کرنا تو خیرت بندے کو فکر ہی نہیں اپنی کہ وہ اس کو جو کام سانپا گیا ذمہ داری سے اس کو اداع کرے خدا کو جواب دے ہے دنیا تو تو بعد میں سب سے پہلے خدا دیکھ رہا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل آپ شادی کے مراسم کو دیکھیں اللہ وکر اوہ فخر کیا جا رہا ہے کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے کتنے اس وقت جو ہے نا وہ ایک بن چکا ہے تجمل پرستی کا جو ہے نا ایک پورا بازار ہے یعنی اس کے ذائے اسلام نے جسے جو ہے نا وہ محدود حد تک اس میں محدودیت قرار دی تھی یہ پورا بازار بن جاتا ہے جس میں جو ہے نا آپ تکے شروعات کہاں سے ہو رہی ہے دیکھیں لاکھوں روپے کا جوڑا ہے جو دنیا ایک بار پہننا ہے ایک بار جانا وہ پہننا ہے ہزارہ لوگیں جس طرح ہم روگ یونیورسٹی میں ہمیں وہ جی آپ لے سلام علیکم رحمت اللہ والی سلام جی کون صاحب کہاں سے میرے بھائیت جی میں لیٹنگ سے بول رہا ہوں یہ کو ایک سوال پہ لکھا تھا مولانا کو جب ہم ایک سوال پہ لکھا تھا مولانا کو جب ہم ایک سوال پہ لکھا تھے جس میں مطلب ہندر ٹائم کلو گلا ہے دو رکعت نماز ہے ہندر ٹائم کلو گلا یا تھرٹی ٹائم این آنزل میں پہ سورہ جو ہوتا ہے تو جب ہم یہ نماز پہلتے ہیں تو سورہ کے ساتھ میں بسکرنا بولنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے دیکھتے رہی ہے بتاتے ہیں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بسم اللہ ہر سورہ کا جز ہے this is the part of every chapter of Quran یعنی ہر قرآن کی ہر سورہ کی ابتداء بسم اللہ سے ہے سوائے سورہ براعت کے ٹیک ہے چونکہ اللہ کے غضب کی اوپر جانا ہوئی ہے اس میں دیکھے وہاں پہ رحمانیت کا لنے گا نہیں اب یہاں پہ نہیں ان منافقوں کے لئے کسی اس کی رہاں سوائے سورہ براعت کے باقی ہر سورہ میں بسم اللہ جز ہے جز کا مطلب یعنی کیا مطلب ہوتا ہے part of the chapter of Quran اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اگر آپ نے بسم اللہ نہیں پڑی ہے تو آپ کی وہ نماز نہیں ہے اللہ اللہ یہ جو شروع کرتے ہیں نا اللہ اکبر الحمدللہ جانا سائرنگ جیسے بجلے ہیں تو یہ ہمارے نزیب جانا وہ نماز باطل ہے اگر کسی کی بسم اللہ کے جتنی دفعہ بھی بات جانا اور سورت مصنع کہا گیا کہ پچاس دفعہ سورہ خلو اللہ پڑھو یا بعض جانا نمازوں میں دس مرتبہ سورہ خلو اللہ پڑھو یا بعض میں جانا وہ سو مرتبہ سورہ خلو اللہ تو ہر ایک سورہ توحید میں ہر ایک سورہ خلو اللہ میں آپ کو بسم اللہ پڑھنا واجب ہے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے اگر نہیں پڑھتے ہیں تو وہ کنسیڈٹ نہیں ہوتی ہے یہ ہے بسم اللہ ضروری ہے بسم اللہ ضروری ہے ہمارے نزید جوز ہے اور ہر سورہ میں جانا وہ پڑھنی ہے تو میں یہ عرض کرنا دیکھیں کہ اس وقت جو شادی بیعہ یعنی اتنا خوف آ جاتا ہے بعض میں جا کے کہ آدمی ہم ابھی کیا کرتے ہیں کہ مجھے جب شادیوں کی دعوت ہوتی ہے تو ہمیں پوچھنا پڑتا ہے وہاں پہ یہ کام تو نہیں ہوگا وہاں پہ پارٹیشن ہوگی نہیں ہوگا وہاں پہ جو انا وہ مکس گیترنگ ہے یا مکس گیترنگ نہیں ہے یہ ساری چیزیں یہ کوئی رحمت کا باعث نہیں یہ چیزیں بنتی ہیں یہ زحمت کا باعث بنا کرتی ہیں اس سے اللہ برکات کو اٹھا دیتا ہے اور جو اللہ کی رحمات ہیں وہ دور چلی جاتی ہیں اس وجہ سے اور پھر کچھ سے یعنی احساس نہیں ہوتا یعنی میں اب ایک ایک چیز کو اگر میں اس میں بتاؤں تو یعنی کیا کہیں احباب مشکل بن جائے گی تو یہ میں کہوں گا کہ مہرم نامہرم یہ مسائل یعنی کوئی جو ہے نا کوئی کسی قسم کی تمام رحمتیں ہر طرح سے اس کو دروازے پانے ہیں اور پھر اتنا جائے نا وہ کھانا ضائع ہوتا ہے یہاں تاکہ پوری دنیا کے اگر میں آپ جائے نا اس کی اقوام ہوتا ہے دیکھ ہی ریپورٹ بتاؤں کہ ایک پر یعنی تھرڈ جائے نا ون پوائنٹ ون پوائنٹ تھری پر یعنی جو ہے نا تھرٹی تھری پرسنٹ جائے نا وہ کھانا کیا ہوتا ہے ون تھرڈ ون تھرڈ کھانا دنیا میں ضائع ہو رہا ہے ون تھرڈ کا مطلب یہ نہیں کیا ہے ضائع ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں یہ ہے کہ دنیا کی اگر اس مقدار کو دیکھا جائے تو ایک بلین تین سو ملین ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے یعنی آپ جائے نا وہ ایک بلین تین سو اس کے ایک بلین ملین اسام لگائیں ہزار ملین جی ایک بلین اور تین سو ملین ٹن جو ہے وہ کھانا ضائع ہوتا ہے اور اس کو اگر کھانا کھلایا جائے تو اس کے اقتام تقریباً جو ہے ایک بلین لوگ جائے نا کھانا کھا سکتے ہیں اور یہ ضائع ہوتا ہے ہمارے ضائع ہوتا ہے یا ضائع ہوتا ہے اور ایک سال کی میں یہ بات کرتا ہوں یعنی اس سے کم از کم جو لوگ استفادہ کر سکتے ہیں ایٹ ہنڈرڈ انڈ فورٹی ٹو ملین جو بھوکے ہیں ان کو صحیح کیا جا سکتا ہے اللہ نے کوئی اثبات کوئی کام نہیں کیا ہے لیکن کیا کیا ہے کہ یہ لوگ اس کو اس قرار ضائع کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ افریقہ میں دیکھیں لوگ کیا کس قسم پرسی کے آلہ میں جو ہے نا وہ گزا رہے ہیں ایک ایک لکمے کے لیے جو ہے نا وہ لوگ پرس رہے ہیں اس وقت جو صورتحال آپ یمن کی دیکھ رہے ہیں یہ جو آلِ نمرود کیا کہتے ہیں اس کو جو مجھے نہیں کس کی آل ہے انہیں خود نہیں پتا آلِ سعود آلِ سکوت ہے کیا حشر کر دیا ہے کہ وہاں پہ اب اس ماہ مبارک رمضان میں بھی بمباریاں ہو رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور اس میں وہاں پہ کتنے بچے جو ہے نا وہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا وہ یہ سوڑا ہے صرف یمن میں نہیں قطیف میں روزہ کھولنے وقت حملہ کیا ہے اور اس میں ارپی جی ٹینک کے گولے مارے گئے ہیں اس میں آٹھ مومنین شہید کیے ہیں باقی بھی سیویلین آبادی کے اوپر القطیف کے اندر عوامیہ کے اندر یہ ظلم ہو رہا ہے میڈیا بند کیا ہوا ہے اور جہاں میڈیا کھلا ہوا ہے ان کے موہ میں ریال ہیں وہ بول نہیں رہے ظلم کا بازار گرم ہے جانوں طرف یعنی میڈیا کھا آزاد میڈیا ابھی یہ کراچی کے کتنا ہوا آٹھ دس دن جہاں بلیک آؤٹ رہا ہاں یعنی ٹوٹل جہاں بلیک آٹ اور اس کے بعد جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ کسی کے جانوں ہاں جی ادایت نہیں ہے ادایت میں بالکل ٹھیک ہے میں آپ کے اعلیل اعلان کہہ رہا ہوں اور یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے خود ہم نے بتایا ہے سب سے پہلے میں نے خود کنڈم کیا ہے سب سے پہلے میں نے خود اس کی مضمت کی ہے اور یہ بات بتانے کے لیے سب کو اس بات کو جانوں یعنی کان کھول کے وہ سننے کہ جہاں پہ بھی مظلوم ہوگا ادایت ٹی وی اس کی حمایت کرے گا اور جہاں پہ بھی ظلم ہوگا ہدایت ٹی وی اس کی مضمت کرے گا یہ ہمارے جو ہے اس میں ہمارے حصول ہیں یہ ہمارے حصول ہیں ہمارے ضوابط ہیں اور یہی ہمارے جو ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کہاں گے ساری ایک بر چھوٹی سی ہوتی ہے اس کو رگرڈ 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 کے سارے دن جہاں لوگوں کو ظلیل کرتے ہیں سارے جنوب یہاں پہ سیمپتی اپنی دینی چاہتی ہے انسان نے بھی تو کوئی چیز ہے نا رگرڈ بن جانا وہ نہیں تو یہ ہے کہ یہ جو اسراف ہے اس سے پہلی چیز تو یہ ہتی ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے صحیح اور انسان جو ہے نا مختلف قسم کی سٹریس فریسٹریشن اور مختلف قسم کے تشنج مختلف قسم کے ذہنی دبا اس میں مبتلا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہوتی ہے اسراف کی وجہ سے فقر اور تنگدستی بڑھ جاتی فقیری آتی ہے اسراف جی اسراف کی وجہ سے جو ہے نا وہ بلکل جانا دنیا کا ایک جو بہت بڑا اس وقت جو ہے نا آپ حصہ دیکھ رہے ہیں فقر اور فاق کے مختلف یہاں پہ میں اگر آپ کو مثالیں دوں یہ یورپ میں تو یہاں پہ بھوک کچوں کے احساس نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ابھی تو یہ ان کی مجبوری ہے اٹھارہ بیس گھنٹے کے روزہ جی ورنہ آپ اگر عام حالات میں دیکھیں جو درجہ جان جی چاہے آ رہی تو بسکٹ آ رہے تو چاہو اللہ تو روٹی آ رہی تو کھانا آ رہا تو یہ بھوک کھ یہاں پہ کوئی احساس نہیں ہوتا ہے یہاں پہ یعنی آپ چاہے نا وہ 365 ڈیز اس میں سے 30 انمائنیس کر دیں اس کے بعد آپ دیکھیں اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا میں ابھی آیا رستے میں آیا میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کوئی کیلہ کھا رہا ہے تو کیا کھا رہا ہے تو کیا کھا رہا ہے بعض کی میں نے دہڑیاں بھی دیکھی ہیں اور بعض کی یعنی تو بعض کے ہاں تو ابھی بھی آج آٹھویں ہو گئی ہے چاندی ہو گئی ہے ماہ مبارک رمضان کی لیکن بعض کے ہاں ابھی بھی ماہ مبارک رمضان نہیں آیا ہے تو یہ جو صورت احال ہے اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا جو عامل جس کو کہا جائے فیکٹر مین فیکٹر جس کو کہا جائے دنیا میں فقر و فاقہ کا وہ یہ اسراف ہے اسراف ہے اسراف کی وجہ سے دنیا اسراف جو ہے نا وہ تڑپ رہی ہے فقر و فاقہ جو ہے نا وہ ابتلاہ ہے ادھر سے یہ ریوسرپسز کو کیا جاتا ہے نہیں آپ آپ دیکھیں کہ جو زائرین جاتے ہیں زیارت کرنے سعودی آ تو ان کو دو تین شہروں کا ویزہ ہم کے پاس ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بہت 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 ہے ان کو زرہ اصل پکچر دکھائیں اتنا مالدار ملک اتنے تیل کی دولت اور زرہ اسی فیصد سعودی کس طرح رہ رہے ہیں حقائق حقائق باتے ہیں حقائق نہیں بتاتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ت рассریف iff انشاءاللہ we will answer this question as well انشاءاللہ okay thank you thank you تو یہ جو ہے نا اس وقت ہاں مثلا باز اب اتنا long lengthy جو situation ہے مثلا باز کی exam کے سلسلے میں ہم اپنے سارے بچوں کے چونکہ exam شروع ہیں جی سی ایسی کے امتیان بھی ہو رہے ہیں ہم سارے بچوں کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے بچوں کو کامیابیاں دے اور انہیں کامیاب اور کامران فرمایا اور ان کی زندگی کہنا وہ سرخروع اور سہادت کے ساتھ جو ان کی زندگی گزرے دیکھیں اگر روزہ رکھنے میں باز سٹوڈنٹ ہیں چونکہ اگر ان کے لئے مثلا 18 بیس گھنٹے کا روزہ رکھنا ان کے لئے باعث مشکت ہے اسے بہت جانا ان کے لئے ہارٹ ہوتا ہے اور وہ نہیں رکھ سکتے ہیں جاکہ میں ان کو ایک اور پڑا جو ہے نا وہ ایزی جو ہے نا یہاں پہ ایک جس میں کسی قسم کی جو ہے نا وہ کوئی کنفیوشن نہیں ہوگی وہ یہ ہے کہ صبح بجہ اس کے کہ مثلا فرض کی ایک بجے کر اگزام ہے تو یہ صبح صورتے کسی باہر جا کے مثلا یہاں سے جو ہے نا وہ تقریبا نا بیس بائیس کلیمیٹر جو ہے نا وہ دور جلے جائیں اپنے روزے کو قصر کریں وہاں کھا پی لیں اس کے بعد آ کے یہ تو ہے that is the simple one simple solution and this is very easy as well تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی حسل نہیں ہے کوئی حسل نہیں ہے شریع لحاظ کے ساتھ بھی کہ انہوں نے اس کی خاطر ایک جو ہے نا میں شریع excuse جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں or this is the valid one اس میں جانے کسی قسم کو جو ہے نا کوئی problem نہیں ہے problem نہیں ہے شریع لحاظ کے ساتھ کہ آپ اگر اس میں اپنے فرض کیا کہ یہاں سے about half an hour drive آپ جو ہے نا وہ جاتے ہیں باہر سیکھ ہے اپنے شہر سے جو ہے نا باہر جاتے ہیں about twenty twenty five kilometer جاتے ہیں اس کے بعد آپ وہاں پہ جا کے آپ کو روزہ قصر ہو جائے گا صحیح ہے جب روزہ آپ کا قصر ہو جائے گا تو آپ وہاں پہ آپ افطار کر لیں افطار کھانا کھا لیں یا جو کچھا چائے پی لیں یا گان پانی کے گلاس پی لیں آپ واپس آ کے جو ہے نا سکول چلے جائیں وہ کوئی پرابلم نہیں ہے سکول میں جا کے آپ کھا بھی سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں پرابلم نہیں ہے اس کا ایک تو یہ ہے سلوشن اس کا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور آپ کے لئے کوئی کفارے کا جو ہے نا وہ بھی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسرا کفارے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ آپ کو after the month of رمضان you have to take only one fast ایک ایک جو ہے نا روزہ آپ کو جو ہے نا وہ رکھنا ہوگا ماہ بھارے کے رمضان سردیوں میں رکھیں یہاں جب چاہیں کہ وہ رکھنا چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا جو شرعی لحاظ کے ساتھ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے جسٹیفائی کا مطلب یعنی یہ ہے کہ اس کو دیکھا ہے کہ آپ کے لئے پرابلم ہو ٹھیک ہے آپ کے لئے روزہ رکھنا کیا ہے it's very difficult to keep it یعنی بہت مشکل ہے کہ آپ جاہنا اس دوران آپ روزہ رکھتے ہیں چونکہ امتحان اس بات کا باعث نہیں کہ آپ روزہ توڑ دیں چونکہ یہ شریع جواز نہیں بنتا ہے کہ آپ کے امتحان ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے بھی امتحان دیئے ہیں اس میں gcse میں o level میں a level میں اس میں graduation میں post graduation میں ہم نے بھی دیا ہے امتحان اور ہمارا روزہ ہوتا تھا ٹھیک ہے ہمارا روزہ تھا میں سے جانب کو سخت گرمی میں بھی ہم لوگ روزہ اور i remember very bad کہ آٹھ پہ جو صبح جوہنا وہ پیاس لگ جاتی تھے صبح سے 40 40 temperature about 8 o'clock half 8 in the morning پورے دن کے حضر جانب وہ ہم لوگ روزہ رکھتے تھے اور منہ یہ یاد ہے اچھے طریقے سے especially جب 83 82 میں ہم لوگ روزے رکھ رہے تھے تو اس میں صبح آٹھ پجے ساڑھے آٹھ پجے پیاس اور شام آئے جناب اس گرمیوں کے روزے میں اور وہ جوہنا ہم لوگ روزے تو یہ ہے کہ امتحان اس بات کا باعث نہیں باتا ہے کہ آپ جوہنا وہ آپ فری ہو گئے ہیں وہاں سے روزہ رکھنے سے نہیں آپ کو یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک کو اپنی جوہنا وہ فیزیکل جو سیچویشن ہے اس کو جوہنا وہ بہتر پتا ہے اس فیزیکل سیچویشن کو مستقر اگر کوئی جوہنا وہ میڈیزن کی اوپر ہے دبائی اس نے لینی ہے یا اس کی جوہنا وہ ہیلتھ ایشیوز ہیں اس کے لئے تو کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن سنپل جو سٹوڈنٹ چاہتے ہیں کہ ہاں جی اس کو امتحان کی وجہ سے اگزام کی وجہ سے جوکہ جی سی ایسیز کیا بھی امتحان ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں بعض جوہنا اگزام ڈیڑھ گھنٹے کے ہیں اور بعض تین گھنٹے کے بھی ہیں چلی کے ہمارے دور میں بھی تین گھنٹے کے ہوتے تھے سری آورز سری آورز ہوتے تھے اور اس میں ہم لوگ بتاتے تھے جوہنا وہ میں خود اپنے بچوں کو جوہنا بتا سب سے جو آسان ترین کوئسٹن ہے اس کو پہلے لکھو ٹھیک ہے اس کے بعد جوہنا اس وجہ سے کہ آپ اگر ترتیب کے ساتھ چلیں گے جی سیکوئنس کے حساب سے چلیں گے ان آرڈر چلیں گے تو آپ ممکن ہے ایک پہلے کوئسٹن ہے آپ کو پھنسا کے رکھ دے وہ آپ کے لیے جوہنا بیس پچیس منٹ اس پہ رہیں گے تو آپ تو باقی کوترہ ٹائم میں ہی دے سکیں گے سب سے جو آپ کے ایزی کوئسٹن ہے اس کو سب سے پہلے آپ نے جوہنا وہ اس کو جوہنا وہ پہلے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جتنے آپ کو آسان سوال آتے ہیں اس کو آپ نے سب سے پہلے جوہنا جاب دے اب جو مشکل ترین ہے اس کے لیے ٹائم ہے آپ کے پاس پھر آپ کے پاس جوہنا وہ پاسنگ مارچ اس کے لیے بھی آپ کے لیے پرابلم چونکہ آپ آپ آلریڈی جوہنا اس کو حل کر چکے ہیں ایک دو کوئسٹنجز کے لیے آپ کو ذہن استعمال کرنے ہیں وہ آپ آرام کے ساتھ جوہنا اس کو وہ کر لیں یہ تو ایک میں طریقہ ویسے بچوں کو بتا رہا ہوں چونکہ بعض بچے کیا ہیں کہ وہ اسی کے اندر جوہنا وہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ پتہ نہیں اب کیا ہو گیا ہے اب اس کو کیا ہے اسی میں جوہنا وہ کیا کرتے ہیں ٹرپ نہیں اپنے آپ کو کریں اس میں جوہنا بلکہ آپ کو جوہنا ایزی لیں ایزی لیں کہ جو آپ کو اچھے طریقے سے question آتے ہیں جواب ان کو سب سے پہلے جوہنا آپ نے اس کو یہ لیں یہ میں آپ کو tips بتا رہا ہوں اس کے بعد جوہنا آپ نے جو مشکل ہیں اس کو جوہنا آپ نے دوسری phase میں رکھنا ہے اور تیسرے phase میں رکھنا ہے پہلے phase میں سب سے جو آسان آپ کے نظر میں ہیں جس کو آپ اچھے طریقے جانتے ہیں اس کو آپ نے جوہنا پہلے حل کریں پہلے وہ لکھ لیں دوسرے phase میں وہ جو درمیانے ہیں جو آپ کہیں اس کو لے جائیں تیسرے phase میں لے کے آجائیں جو مشکل ترین جوہنا آپ کے جس پر آپ کو جوہنا you have to think about it ٹھیک ہے جی اس میں جوہنا آپ کی ضرورت ہے وہ کہیں تو یہ جوہنا میں آپ کو کافی تفصیل سے جوہنا یہ بھی جوہنا بتا دیا ہے تو جوہنا easy way وہ یہ ہے کہ آپ جب جانا ہے school جانا جلدی جانا ہے تو آپ جانا باہر کا 20 km یہ آپ کو ضحمت کرنی ہے آپ جانا سب سے اس کے لئے کسی قسم کا کوئی آپ میں وہ problem نہیں ہے اگر آ health issues ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں problem ابھی مجھے ابھی پیاس لگی ہوئی ہے لیکن ابھی تو time ہے مجھے یہ درس کے بعد ایک اور درس تفسیر کا وہ بھی مجھے دینا ہے لیکن مجھے جوہنا وہ ٹھیک ہے اس میں تو problem ہے انشاءاللہ کوئی ایسا وہ نہیں آپ کے یہ تو easy جوہنا وہ ہی ہے لیکن جو پہلے میں نے طریقہ بتایا وہ سب سے بہتر ہے اور اس میں without any شرعی حسل آپ کہنا اس میں صحیح تو قبلہ یہ تو ہوگی ہمارے questions جو ہمیں پاس ابھی تک موصول ہوئے اس کے جوابت ہوگا ہے دوسرا جو میں عرض کر رہا تھا وہ پہلی چیز کیا ہوتی ہے اسراف سے اسراف سے جوہنا پہلی چیز پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے اسراف کا کہ برکت اٹھ جاتی ہے کچھ کچھ بلکل بلکل رزق کام ہوتا ہے رزق یعنی پرویشن کام ہوتا ہے اور رزق میں ضروری نہیں ہوتا ہے مال ہی رزق ہوتا ہے علم بھی رزق آپ سن رہے ہیں اور آپ جذب کر رہے ہیں یہ بھی رزق رہے ہیں یہ سننا بھی رزق ہے میں بول رہا ہوں تو یہ میرا بول بھی رزق اللہ نے نبوت کو رزق قرار دیا علم رزق اس وجہ سے صبح 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 رزق تقسیم ہوتا ہے آپ کو دین ملتا ہے تدیون ملتا ہے علم ملتی ہے فکر ملتی ہے رزق روزی ملتی یہ ساری چیزیں ایک چیز جو اسراف سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے برکت اٹھ جاتی ہے بیماریاں بھی آئیں گی جلدی امواد بھی ہوں گی اس میں بلکو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں دوسری جو آتی ہے فکر و فکر انسان میں جانے پاورٹی آتی ہے پاورٹی انسان میں آتی ہے فکر میں مبتلاہ ہوتا ہے فاکر میں مبتلاہ ہوتا ہے دنیا میں سب سے بڑا جو مین فیکٹر جس کو کہا جائے فکر و فاکر کا پاورٹی کا وہ اسراف ہے اسراف بنیادی وجہ ہو گئی نہیں بنیادی وجہ ہے اور امیر المومنین علی بن عمی طالب اسرات اسلام فرماتے ہیں سبب الفقر الاسراف فقر کا جو سبب ہے ریزن ہے وجہ ہے وہ کیا ہے اسراف ہے اسراف ہے انسان فضول خرچی فضول جہاں نا وہ خرج کر رہے ہیں یہ ہے اور امام جعفر صعی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں عبید ہے آپ کے صحابی فرماتے ہیں اِنَّ سَرَفَ يُوْرِسُ الْفَقْرِ وَإِنَّ الْقَسْتَ يُوْرِسُ الْغِنَا فرماتے ہیں کہ اسراف کیا کرتا ہے وراست انہاریٹنس اسی سے جہاں نا وہ کیا ہوتا ہے فضول خرچی سے اسراف سے اسراف کیا کرتا ہے فقیری کا باعث بنتا ہے انسان فقیر ہو جاتا ہے اس سے اور میانہ روی قناعت پسندی اس سے انسان کیا ہوتا ہے بے نیاز رہتا ہے غنی بنتا ہے وہ نہیں ہے غنی کے جو ناموں کے غنی ہیں غنی جو ہے خجوروں والے نہیں تو یہ غنی بنتا ہے بے نیازی اللہ سبحانہ وتعالی قناعت سے جہاں نویتا کرتا ہے تو یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو دور رہنا چاہیے اسراف سے اسراف ایک بہت بڑی مصیبت ہے زندگی میں اور تھوڑا تھوڑا جانا ہے آہستہ اہستہ کر کے اپنے لیول کو جانا وہ کم کریں یا اکدم باز جانا اب اس میں جس طرح سے ایک انسان سمجھ گیا جیسے کہ جس طرح آپ نے ایکسپلیند کیا گادر کی سمجھ میں آگئی کہ بھئی میں سراف کر رہا تھا اب اس کو واپس لینا آنا ہے واپس نوم بیلنز زندگی کی طرف تو اب جو اس کے نفس کو عادتیں ہو گئیں بری نفس بگڑ گیا ہے نا ایک بگڑے و ایک بچے کی طرح ہے اس کو کس طرح صدھا رہی ہے کیونکہ اصل تو مسئلہ ہوئی ہے قاہشات بے لگام ہو چکی ہیں قاہشات وہ طلب کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں اب یہاں پر آپ کو خوف و رجاب محسوس ہے پرکردگار لگ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے شعور آگیا ہے نا انسان کی سمجھ میں آگیا نفس کو کس طرح لگام ڈالے گا دیکھیں اس میں سب سے جو بہترین چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ گریجویلی جو ہے نا بلانا ہے مثلا ایک آدمی اگر سگرٹ پیتا ہے ٹھیک ہے بیس سگرٹ دن میں پیتا ہے تو بیس تو آپ چڑھا نہیں سکتے یہ اکتا اس کو پہلے دن کہیں گے کہ آپ نے مثلا سترہ پینے ہیں دوسرے دن کہیں گے آپ نے پندرہ پینے ہیں تیزرے دن جو ہے نا مینیمائز کلے گریجویلی اس کو جو ہے نا اس انداز کے ساتھ کہ آہستہ 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 اپنی زندگی کو روٹین کے مطابق لے کیا ہے روٹین میں آنے کے لیے تھوڑا بہت ٹائم لگتا ہے یہ اکتا ممکن ہے کہ اس میں سلسلہ نہ ہو تو سگرٹ میں نے ویسے مثال دی ہے اسی طرح باقی بھی بعض کھانے میں بھی اسراف کرتے ہیں تقریباً آٹھ دس روٹین کھا جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم ایک جگہ گئے ایک جیشن کی اوپر تو مجھے انہوں نے واقعہ سنایا انہیں کہا ایک مولانا کے گھر آپ چونکہ سارے نام جانتے ہیں میں انہوں کو نام نہیں لیتا کہا کہ ہم ان کی گھر تھے اور ہم صبح ناشتہ کر رہے تھے بیس پراتے میں نے کھائے تو اللہ حافظ بیس پراتے اب میں یہ ایک جیشن پر بھی مجھے پیس ایریم پڑھنے کے لیے میں انہیں دیکھتی مجھے بیس پراتے جاتا گئے بیس پراتے وہ ہمارے ہاں بڑے ہوتے ہیں پراتے وہ اس طرح نہیں ہے تو کراچی والے چھوٹے چھوٹے نہیں نہیں ہمارے ہاں جو ہے نا جو پنجاب میں بنتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک اسام کے پراتے ہوتے ہیں ہاں وہ میں ایک بھی نہیں کھا سکتا وہ بیس کھا گئے وہ بیس کھا گئے جناب 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 علامہ ساتھ شریف و ماں ہے میں جلدی سے اب ٹائم بھی نہیں ہی زیادہ میں جلدی سے ایک سوال چھوٹا سا کرنا ہے تو میں اگر جادت دیں تو زمانہ رسالت اور زمانہ اہل بیت میں پاورٹی ہوتی ہے پاورٹی کے ہوتے ہوئے بھی صبر کا مظاہرہ کیا صحیح ایک مسال ہے دنیا میں صاحب علامت شریف فرما ہے کیا امت مسلمہ اس سبق اور تغام کو کیوں نہیں بناتی یہ میرا سوال تھا بہت شکریہ اللہ دعاوں میں شام رکھیں گا اللہ کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بہترین اسوہ اسوہ آل محمد وہ کیوں نہیں اپناتے جیسے کہ فاقے سے بھی ہیں اور افطار کر رہے ہیں کہ یہی یہ طریقہ جو ہے اسلام نے یہی بتایا کہکر کوئی فقیر ہے تو فقیر کو چاہیے کہ وہ صبر کرے صبر سے کام لے اپنی عزت نفس کا جو ہے وہ خیال کرے فقیر اسلام میں دربدر نہیں ہے جس کے پاس مال ہے وہ دربدر ہے اس کو چاہیے زکاة بھی اگر دینی ہے تو اس کو چاہیے کہ فقیر کے گھر پہنچائے جس طرح پہنچائے نہیں اس نے پہنچائے کو نہیں کسی کے گھر آنا ہے فقیر کے گھر جا کر اس نے جو ہیں وہ پہنچانی ہے زکاة یہ نہیں کہاں ہم نے نکال دی کافی یہ نکالنا کافی نہیں ہے آپ کو واجب ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ وہ فقیر کے گھر تک پہنچائے تو دربدر تو یہ ہوا نا جس کے پاس محل ہے نہ دربدر ہوا ہے اچھا قبلہ ہمارے پاس تقریباً تین منٹ ہیں وہ والا قصہ مکمل کرتا ہے کہ بعد عرب تو جائے گا میری زال جانا زال مطلب جانا ان کی اہلیہ کو کہتے ہیں اس میں جب سرائکی میں ہوتی ہے زال کہتے ہیں ان نے کہا کہ یہ جانا میری جو بیوی ہے وہ تھوڑا اور آٹا گون لے بیس روٹیاں تو آپ نے کھا لی ہیں یہ ساہری جتنا پکا ہوا تھا سارے آٹا تھا وہ تو پکا دیا پاراٹے بن گئے اور یہ کھاتے رہے ہیں تو تصور نہیں کیا ہوا نا کوئی ایس آدمی آجا اور بیس پاراٹے کھا جائے بیس پاراٹے وہ سارے کے سارے تو پک کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی اجازت دیتے ہیں میں بچوں کو سکول بھی چھوڑ کے آجا ہوں ان نے کہا ٹھیک ہے پھر بیس یتنے ہیں اگر آپ اچاس ملاتے ہیں تو یہ کھاتا ہی رہتا ہے جی تو ابھی میں ایک جشن پر تھا تو مجھے وہ دیکھا خیر اگر سن رہے ہیں تو انہیں پتہ چل گئے ہوگا میں نے کہ وہ میں دیکھتی ہوں پتہ چلا کہ بیس پاراٹے مجھے جانے کے آدھا گئے تو یہ ہے کہ بعض وقت کھانے میں بھی اصراف ہوتا ہے اب ضرورت کے ہاتھ ہے کہ اتنا کھائیں تو یہ تو کچھ بیماری ٹائپ کی چیز ہے یہ تو بیماری ہوئی نہیں بعد میں انہوں اپریشن کے رہے ہیں اس کو میدے کو چھوٹا کریں یہ تو بڑی مشقت ہے نا دو پیشام کو دو پہر کو لگے ہوئے کاروبار یہ ہی ہوتا ہے دو گھنٹے کھانے میں یہ سلسلہ رہے تو بہرکیف اصراف ایک بہت بیماری ہے اور معاشرے میں اس کو بہرکیف اچھے انداز لیسا ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے فقر اور فاقہ باعتہ ہوتا ہے اسی اصراف کے ذریعے ہیں بھرکت انسان کی زندگی میں اٹھ جاتی ہے رزق میں بھرکت اٹھتی ہے اسی اصراف کی وجہ سے ہے بہت سارے اگر اس وقت آپ دیکھیں بھوک کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھیں سکس پوائنٹ ٹو ملین جو بچے ہیں اسے ہیں پانچ سال سے کم یہ لوگ میں عجل بن جاتے ہیں بھوک اور افلاس بھوک اور افلاس کی وجہ اور سکسٹی سکس ملین جو بچے ہیں وہ ابتدائی سکول کی جو نہ تعلیمات سے نہیں کر سکتے ہیں یعنی پانچ بیسے تب پہلے پہلے وہ سکول جا ہی نہیں سکتے ہیں جو اصراف کر رہا ہے اسے نہیں معلوم کہ میرے کندوں پر کیا گناہ گذیرہ کھانا ہے کوئی بھوک سے مر رہا ہے کوئی تو اس وجہ سے اس کو ہم نے ماہ مبارک رمضان میں تاکہ ایک تو ہم روزی بھی رکھیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اصراف سے اپنے آپ کو جہاں نہ وہ بچائیں صحیح قبلہ آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور اس وقت ہمارے پاس سے وقت ہوا ایک مقتصر سی بریک کا بریک سے واپس آتے ہیں تو اپنے موضوع کے ساتھ قبلہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے لیتے ہیں بریک ناظرین ایک مختصر سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارا موضوع اسراف اس کو لے کر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے بریک سے پہلے جہاں پر گفتگو ہم نے روکی تھی وہاں سے متصل کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں علمہ ڈاکٹر اکرالہ حسن علی صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کی پرگرام میں خوش آمدیت کریں گے اور ہمارے خدمت میں سلام عرض کریں گے تو قبلہ جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا کہ اسراف تمام بلیسنگز کو تمام نعمات الہی کو سمیٹ لیتا ہے اس کو کم کر دیتا ہے تو اس میں انسان کے رزق میں ایک تمام چیز ہیں عزت شہرت دولت علم عقل صحت تمام چیزیں جب کم ہونا شروع جاتی ہیں تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے کہ بیماریاں شروع ہو گئیں جیسے پریشانیاں آفات ہیں تو اگر وہ متوجہ ہوں دیکھیں کہ کہاں پر پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں معصیت خدا کاں کر رہے ہیں تو کتنا یہ کتنا اہم ہے یہ اور اسراف ہر جانگاں ہو رہا ہوتا ہے اسراف سے فقط فقر و فاقہ بھی نہیں آتا ہے اسراف سے فقط رحمتیں ہیں بلکہ اسراف سے کیا تھا انسان ہمیشہ اغیار کتابے ہو جاتا ہے غیروں کے اور یہ بہت بڑی مسئیبت ہے کتنے اسلامی ممالک ہیں گندم جہنم وہ کان سے آ رہی ہے جناب گندم جہنم ابھی پچھلے وہ مصر کو دیکھیں اس میں کتنے جہنم وہ آزار ٹن جہنم وہ منگوائے گے ہاں جناب اتنے وہ بھی جہاں سے یہ سارے کا سارا جو سلسلہ ہے اغیار پرستی جو انسان میں غیروں کی طرف جاتا ہے اور پھر اقتصادی لحاظ کے ساتھ سیاسی لحاظ کے ساتھ جو دوسروں کے ساتھ وابستی کیوں جاتی ہے اس کے اثارات ہیں اسراف کے اسراف کے اثارات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اقتصادی لحاظ کے ساتھ سیاسی لحاظ کے ساتھ دوسروں کا دست نگر ہو جاتا ہے دوسروں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے خود اس کے اپنی کوئی جہنم وہ ویلی یا نہیں ہوتی ایسی قوم کی ایسی مملکت کی ایسے ملک کی اور ایسے افراد کی جو دوسروں کے اس میں جیسے امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لَا تَزَالُ حَذِهِ الْأُمَّ بِخَيْرِ مَا لَمْ يَلْوَسُو لِبَاسَ لَعَجَمْ وَيَتْعَمُو تَعَامَ الْعَجَمْ یعنی یہ ہے کہ فَإِذَا فَعَلُ دَالِكَ ذَرَبَهُمُ اللَّهُ بِذْدُلْ یعنی یہاں تک یعنی کتنا سخت ہے فرمائے کہ یہ اس وقت تک یہ امت خیر اور بھلائی میں رہی جب تک انہوں نے عجمیوں جیسے لباس اور ان جیسے کھانا نہیں کھایا انہوں کا نہیں اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے شاید لباس ہونا چاہیے کہ کھانے ایسے ہونا چاہیے جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے ان کو ضلیل کیا ہے اب بھی اگر یعنی یہی ہے کہ جس طرح وہ اللہ میں اقبال کے ان اشعار میں سے ہے کہ اس وقت اگر تمہارے صوفے دیکھیں اور تمہاری چالیں دیکھیں تمہاری عدائیں دیکھیں تمہارے کھانا دیکھیں تمہاری تنہ سانی دیکھیں تو یہی چیز ہے قوم کو جائے نا وہ برباد کرنے کے لئے اس وقت بھی یہی ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین ایرانی لہو مجھ گورو لاتی ہے جوانوں کی تنہ سانی تو یہ ہے ساری چیزیں کہ اس سے اسراح کی وجہ سے انسان دوسروں کے دستے نگار ہو جاتا اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ اغیار اس کے اوپر آ کر مسلط ہوئے ہیں غیر اس کے اوپر آ کر مسلط جائے ہیں غیر جب مسلط ہوتے ہیں کھانے پینے کے اوپر نہیں ہوتے ہیں مسلط اس کی پوری جو تحذیب ہے اس کو جو ہے نوہ بگاڑ دیا کرتے ہیں اس وقت آپ دیکھیں آپ کو تو پتہ نہیں آپ اسلامواد گئے ہیں اس میں آپ جائیں نا تو اسلامواد کی صورتحال دیکھیں اور یہاں کی صورتحال دیکھیں آپ کو جو ہے نا وہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا وہ صورتحال کیا ہے تحذیب جو ہے نا وہ اولٹ جاتی ہے اس وقت جو آپ نے دیکھا کہ آپ لے رہے ہیں کالتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ عراق یہ دوسری صورت سلام علیکم حرمت اللہ مجھے دبارہ آنا پڑھا بہت ساتھ کہ درسپ بہت شاہر فرمارے ہیں درسپ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مولائی کائنات نے یہ مثال دی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے اور انہوں نے انتہائی سادگی کے ساتھ یہ کھا ہے انہوں نے یہی پتایا بلکہ میں نے سنا ہے کہ آقا نامدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ساری جنگی کھانا ٹھیک طرح کھائی نہیں اور میں بس فکر میں اس فکر میں رہا کہ میں عمت کے لیے اور مولائی کائنات کی بھی یہی مثال ہے آپ دیکھئے درسپ کہ یہ جو ہوتی ہے شادی ہیں ان میں کتنا صراف ہوتا ہے میں نے خود دیکھا تو یہ ہوتلوں میں بڑا بڑا صراف ہوتا ہے پاکستانین ہوتلوں میں یہ بات کھائی دیتی ہیں تو یہ میری مثال تھی کہ یہ صرف باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں عمل نہیں ہوتا ہماری جو مسلمان ہیں وہ عمل کرنے پھر تو ماشاءاللہ بیجا بیجا ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا جو ہے انہوں نے بات کیا ہم اس کے بارے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہماری شادیوں میں ہمارے جو مراسب ہیں تقریبات ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے ایک ریپورٹ آ رہی تھی ایران سے اور اس میں ہر پلیٹ سے اگر ایک چاول رہ جائے ہمارے کتنے چاول پلیٹ میں رہ جاتے ہیں ہم تو کوئی توجہ ہی نہیں کرتے تو وہ کہتے ہیں کتنے ٹن جو ہیں اس میں وہ بن جاتے ہیں اگر ایران میں فقط ایک پلیٹ میں ایک چاول رہ جائے اس وجہ سے ہمارے ہم کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے ہمارے سالان ابترہ یعنی بعض یہ جو بوفے والے ہیں آپ ان کووٹلوں مگر دیکھیں ہم نے تو خیال بہت کم جاتے ہوں کہ ہم نے خیال میں سال میں دو تین دفعے بھی شاید نہیں گیا ہوں لیکن میں حالت جب ہم چم تو چونکہ ایک ہی دفعہ دیکھتے ہیں تو بابا میں تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے میں کیا ہو رہا ہے ہشر ہو رہا ہے کتنا جو ہے نا بوفے میں سے وہاں سے اٹھاتے ہیں اس کے بعد آکھ جو ہے نا ایک دھیر لگا دیتے ہیں ہیدھر جو ہے نا میز کے بابا جتنا تم نے کھانا ہے کھاؤ اس کے بعد ضائع مت کرو یہ جو ضائع کرنا ہے یہ اسراف ہوتا ہے حقہ ہوتا ہے جی وہ اٹھنا جو ہے نا لائے ہیں لائے ہیں لائے ہیں لائے ہیں اس کے بعد جو ہے نا وہ آتے کھائے اور آدھر سارے باز لوگ کافی جیتر تک جمع کرتے رہتے ہیں جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ بین کی نظر وہ سارے کے سارے جن پھانک دی چیزا حرام ہے یعنی وہ جائز بالکل نہیں آپ کا بات جتنا آپ کی ضرورت ہے ضرورت کے مطابق جو ہے نا آپ کھائیں شادیوں میں اسی طرح ہوتا ہے شادیوں میں جتنی یعنی ضائع ہوتی ہیں چیزیں اس کو تو الامان کہنا چاہیے یعنی یہ صورتحال ہے وہ جو بریکت دوران جو فون آئیت ہے کن کا تھا کہ محمد شاہ صاحب ان کی دعا فرمانیوں کی نظر کے لیے خصوصیت سے اور انہوں نے خصوصیت کے ساتھ آپ سے جو ہے نا ان کی آنکھوں کا سوڑا سا جو ہے نا وہ ویکنس آ رہی ہے ان کی بینائی کے سلسلے میں اللہ سبحانو تعالی انہیں صحت عطا فرمائے اور سلامتی عطا فرمائے انہیں شفاء کامل اور آجلہ عطا فرمائے ان کے اور ان کے اہلیہ کے جتنے مرغمین ہیں اللہ سبحانو تعالی ان کی مغفرت فرمائے انہوں نے یہ جو ون آف ہمارے ہاں ماہ مبارک رمضان کی اپیل چل رہی ہے اس میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کیا تو میں کنٹرول روم سے کہوں گا کہ وہ تھرٹی سیمن کے بجائے تھرٹی ایٹ کر دیں اور ہم اپنے سارے جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے کہیں گے کہ وہ ان کے لیے محمد شاہ صاحب کے لیے محمد شاہ صاحب کے لیے دعا کریں اللہ سبحانو تعالی انہیں شفاء انعائد فرمائے اور ہم اپنے باقی جتنے موبنین اس وقت دیکھ رہے ہیں انہیں کہیں گے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان کی اپیل ہے وہ ناف ہے اس میں بھی جو ہیں وہ شامل ہو جائیں تاکہ اس فگر کو جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ مکمل کیا جائے اور آپ لوگ بھی یہ جو ایک افطاری رکھی گئی ہے ہدایہ ٹی وی کی ہدایہ ٹی وی کی پورے مہینے کی جو افطاری ہے آپ کے ایک گھر سے جو ہے نیند کہا ہے کہ ہینڈرین ٹین پاؤنڈ آپ اس اپنے ہدایہ ٹی وی کی جو ہے وہ کیٹرنگ کریں ہدایہ ٹی وی کو دیں تاکہ اس کے جو پرانے بلز ہیں اس کو ادا کیا جائے ٹی وی ہم سب کے لیے جو ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اس نعمت کو ہم اویل کریں اس نعمت کو ہم غنیمت سمار کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ اتنا عظیم جو نعمت دی ہے وہ نہ کہاں مجھے پتا ہے میں بعض جگہ جب جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں ازان وفقہ جو ہے نا علی انوولی اللہ نہ کہیں باقی جو مرضی ہے جو ہے نا ہم نے کہا کہ یہ کہیں گے علی انوولی اللہ کا ہم چینل نہیں روک سکتے ہیں ولایت کے بیغام کو تو آپ کا یہ وہ چینل ہے جس نے سب سے پہلے پورے یورپ میں جس نے نعرے ولایت کو بلند کیا ہے کلمہ ولایت کو جس نے جانا وہ سر افراز کیا تو اس کی برپور انداز کے ساتھ مدد بھی کیا کریں اور اس کو نگاہ میں رکھیں گے ماہ مبارک رمضان ہے ہمیں اپنے عزیز کا محمد شاہ صاحب ہم نے دعا کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عجر دے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے اور ہمارے بڑھ سامنے بھی بہت اچھی جو ہے نا وہ بات کی ہے یہی چیز ہم کہہ رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ یہ جو سلسلہ ہے اسراف کا یہ اتنا کنبیر مسئلہ ہے اتنا جہاں نا وہ ٹینشن والا مسئلہ ہے اتنا سٹریس والا مسئلہ ہے اس کو علماء کو چاہیے اس کو بھرپور انداز کے ساتھ اس پہ توجہ بھی دیں اس پہ گفتگو کریں اور لوگوں کو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بتائیں اللہ کی رحمت کی دوری ہو جاتی ہے اسراف کرنے سے قناعت پسندی سے انسان کا رزق زیادہ ہوتا ہے اور انسان اچھی جو زندگی ہے اس کی طرف جاتا ہے اسراف ہمیشن ٹینشن کا سبب بنتا ہے سٹریس کا سبب بنتا ہے فریسٹیشن کا جو ہے نا سبب بنتا ہے سٹریس فری کے لیے آپ کو قناعت پسندی زندگی میں میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں آج سے کچھ میرے خیال میں پانچ چھ سال پہلے مجھے کربلا ملے خیر وہ اس سے پہلے ادھر آئے تھے یہاں بریڈ فورڈ میں جب ہمارا سٹوڈیو تھا اس دوران مجھے ملے میں ان کی مالی لحاظ سے میں اتنا آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے انہوں نے وہ کربلا میں چونکہ اس وقت میں کافی اس اخراجات کے سلسلے میں ٹینشن میں تھا ادھر آئے ٹی وی کے سلسلے میں مولا حضرت عباس علیہ السلام کے روزے پہ میں ایک دعا کر کے میں نے کہا کہ یہ کب تک یہ اسی طرح ہی سلسلہ رہے گا تو مجھے کسی نے کہا کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے تو آپ چینہ وہ آئیں وہ اپنے فیملی کے ساتھ آتا تو مجھے پھر انکار کرتی ہوں مجلس سے ہی جا رہا تھا تو پھر ہم چلے گئے مجلس تو وہاں پہ تھوڑا اندیرہ تھا لائٹ سے ہی نہیں تھی جہاں پہ ہم لوگ کھڑے تھے تو مجھے کہا دوسروں کو انہوں نے خطاب کیا سادہ سوشیز ان کپڑے پہنے ہوئے اور کہا کہ ہم بریڈ فوڈ بھی آپ کے پاس گئے تھے ہم چاہتے تھے کہ آپ کے سر کو دبایا جائے مطلب یہ نہیں کوئی مدد کی جائے تو ابھی ہم لندن آئے گا تو ہم آپ کے پاؤں کو بھی دبائیں گے انشاءاللہ آپ کا بلا مجھے تو موازوئے میں نے ان کے ماتھے پر پوستہ دیا میں نے کہا کہ آپ میں ویسے جاتا نہیں ہوں اس طرح کی لیکن جب آپ آئیں گے لندن تو مجھے آپ بتائیں گے وہ لندن جب ان کے پاس آئے وہ گئے انہیں نہیں پتا تھا کہ میں مانچسٹر رہتا ہوں انہوں سمجھے ساہت لندن رہے تو دس ہزار پاؤںڈ ہر مہینے کے وہ دیتے رہے ایک سال کا مجھ سے وعدہ کیا ایوری منت وہ شخص اس کے گراب زندگی دیکھے تو سادہ زندگی ہے اس وقت کربلا میں جو ان کا پروژیکٹ چل رہا ہے نجف میں جو پروژیکٹ چل رہا ہے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں لیکن ان کی اللہ نے اس کنات پسندی کی وجہ سے اس کی وجہ سے اللہ نے عزت بھی دی ہے اور وہ دس ہزار پاؤںڈ ہم تو ایک سو دس پاؤںڈ کہہ رہے ہیں نا دس ہزار پاؤںڈ دس ہزار پاؤںڈ ہر مہینے کچھ دو سال تک جو ہے نا یہ جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ بھی بنی یہ یہ تھوڑے سا ریلیکس ہوا یہ جو ہدایت کی جگہ خریدی گئی یہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا نا جس کی وجہ سے ماہور تو یہ سارا جو انسلسلہ تھا اور اب بھی الحمدلہ رب العالمین اس قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا سال کے بجائے پھر انہوں نے دو سال میں اس کو کیا یعنی کہا کہ میرا سال کا وعدہ تھا کربلا میں میں نے کیا تھا لیکن میں سال کے بجائے جو ہے نا وہ دو سال تک انہوں نے ٹین تھاؤزن پاؤنڈ ایوری منت وہ جو ہے نا وہ کرتے رہے اللہ سبحانہ وتعالی اور یہ بھی کہا کہ آپ کو میرا نام بتانے کی ضرورت میرا نام نہیں آپ بتائیں یعنی بعض تو یہ ہے نا کہ نام جو ہے نا نام نہیں لے تو پھر وہ برا مان جان جی 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 انہوں نے کہا کہ میرا نام نہیں ہے آپ نے بتانے نام نہیں میرا بتائیں ہم ان کے لئے اس ماہ مبارک رمضان میں اگرچہ آج مثلا تین سال ہو گئے ان کی طرف سے جو ہے نا میرا ڈرابٹر کبھی کبھی ہوتا ہے کبھی کبھی ان کا وہ میسج آتا ہے مبارک بات کا ماہ مبارک کا بی بی آیا بات تو ہوتی رہتی ہے اور ہم اس کے ان کے اس احسان کو ہم بھول نہیں سکتے ہیں ہدایے ٹی وی والے جتنے بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عجر دے اور انہیں صحت دے آپ نے گمنام رکھا ہے ہم نے آپ کا نام اللہ کو تو پتا ہے معصومین اللہ مسلم کو پتا ہے آپ کے پروڈیکٹ بھی پتا ہے آپ جتنے سیکڑوں جو ہے نا وظاہر اس کی وہ مدد کرتے ہیں یہ بھی مجھے پتا ہے اس وقت بہت بڑا جو پروڈیکٹ کربلا نجف ہے مجھے وہ بھی پتا ہے ہم دعا گو ہیں ہم کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں عجر دے اور اس طرح کے جو مخلصین ہیں کام کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے صحت بھی دے اب ان کی آواز میں تھوڑی لڑکھڑا تھا گی میں نے بڑی کوشش کی بڑی کوشش کی میں آج آپ کو جو ہے نا آنیر بتا رہا ہوں میں نے کوشش کی کہ آپ ہدایت کی جو ہے نا وہ ڈاریکٹرشپ میں آ جائیں یعنی آپ کو دیکھیں آپ ہدایت کے ڈاریکٹر بن جائیں کہا مجھے کام بتایا کریں میں بڑا ہو گیا ہوں مجھے یہ کام نہ کیا مجھے یہ کام نہ میں نے کہا نہیں آپ کا نام کافی رہے گا آپ نام اپنا جانے کہا کہ نہیں جو ہے نا وہ ہدایت ٹی وی کہ میں نے چونکہ اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہمیشہ سے رہی ہے تو اب بھی ضرورت ہے ابھی بھی چند میرا خیال میں کہ شاید چھے ساتھ مینے مجھے ٹائم یاد نہیں مائے مبارک رمضان ہے بات اس سے میں لیکن میں نے ان سے پھر بات کی میں نے یہاں پہ اپنے ڈاریکٹر سے بات کی تھی کہ اس طرح ان کو اگر ہم لوگ اپنے ڈاریکٹرز میں شامل کر لیں جو بے لوز بغیر کسی توقع کے جو اپنا نام تک نہیں بتانا چاہتے وہ اس قسم کے جو ہے نا وہ یعنی بلکل ان کو جاہنا وہ ڈاریکٹرشپ میں لے ہیں میں نے ان سے بات کی مخلصانہ انداز کے ساتھ ان سے التماس بھی کی میں نے کہا کہ آپ میری آواز دیکھ رہے ہیں میری آواز لڑکھڑا رہی ہے اور میں بڑا ہو گیا ہوں اب میں مولانا آپ جوان ہیں میں نے کہا میں بھی آپ کی طرح جوان میں نے کہا میں بیمار ہوں آپ آئیں اس میں جاہنا وہ کام کریں تو اس قسم کے لوگ جاہنا یہ بھی ہیں ہدایے ٹی وی کی سپورٹ کرنے والے اور میں آنے اور آج اس وجہ سے بتایا ہے میں اس کو کام لطفی اور وہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جوانا وہ ذکر نہ کیا جائے میں نے ان کا ذکر کئی انیورسیز میں کیا ہے اور آج اس ماہ مبارک رمضان میں بھی ان کا ذکر کرنا ہوں ان کے ممکن ہے کہ یہاں پہ داماد جوانا وہ سن رہے ہیں در انگلینڈ میں تو وہ انہیں بتائیں کہ ان کے ذریعے میرا رابطہ جو ہے نا وہ رہتا ہے اب بھی خیر ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی یہ فیملی جو یہاں رہتی ہے لندن میں برمینگم میں اور انہیں آ چکتے ہیں ان کی بچی کو سیاد سلامتی عطا فرمائے اور مجھے اچھا لگا ان کے ساتھ پہلی میں نے ایک ہی دفعہ ان کے ساتھ میں زیادہ کھانا نہیں ایک ہی دفعہ وہ مجھے کھانا کھانا پڑا اور انہوں کا کھانا وہ سادہ اور ان کا لباس میں نے دیکھا سادہ کنات پرسند اتنا جو ہے نا وہ ملین ہے آدمی ہو کے اور اس میں جو ہے نا کوئی تجمل پرستی نہیں کوئی کچھ نہیں یہ اللہ کے بندے یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان میں اسراف نہیں اسراف جو زندگی میں ہے برکت اٹھا دیا کرتا ہے برکت جو ہے نا وہ مٹ جایا کرتی ہے تو اگر وہ سن رہے ہیں میری باتیں تو بہرکت میں نے آپ کو پتا ہے میں نے پھر بھی آپ کا نام نہیں لیا آپ نے کہا تھا میں نے آپ کے لئے دعا کی ہے آپ کے لئے آپ کی جو بچی یہاں پہ رہتی ان کے لئے دعا کی آپ کے دعماد کے لئے دعا کی اور یہاں پہ جو آپ کی فیملی رہتی ہے ان کے لئے ہم دعا گو ہیں مائے مبارک ربزا ہے انشاءاللہ جزاکراللہ قبلہ بہت شکر گزار ہیں بہت مشکور ہیں بہت ممنون ہیں آپ نے اپنے قیمدی ٹائم ایک مطبط دیا اور ایک بہترین موضوع انتخاب ہوئی بھی آپ کا تھا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ معاصل خدا میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں اس صرف شعور نہ ہونے کی وجہ سے اور اسراب کرنے سے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے شکر گزارے ہیں قیمدی ٹائم دیا ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا مگر ہدایت کی اسکرین سے ہدایت کا سلسلہ جو ہی جاری ہو سارے رہے گا ہماری آپ کے ملاقات انشاءاللہ کل یوکی ٹائم سے چھ بج ہوگی اجازت دیجئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ